جا جا خبر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف چلی جا سکتی ہے اور یہی وجہ شاید ہے وہاں کے سپیکر کے خلاف بھی ایک آوشواس پرستال لائے گیا ہے یہ باہر کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے فوج جو ہے اس نے اسلام آباد کو اب پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے چپے چپے پر فوج نظر آ رہی ہے لیکن عارضو سوال پھر یہی ہے کیا یہ مانا جائے سپیکر کی بھومکہ یہاں سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ وپکش بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے کیونکہ سپیکر نے ڈیلے ٹاکٹکس اپنائی ہے اور آج ان کے خلاف آوشواس پرستال بھی لائے گیا ہے جی بالکل کیونکہ اس طرح کی نیوز بھی چل رہی ہے کہ گورنمنٹ نے سپیکر صاحب سے کہا ہے کہ وہ کاؤنٹنگ یا تو غلط کریں یا کاؤنٹنگ کو ڈیلے کریں اور یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ کوئی پرابلم ہو یا کچھ پاسیبل ہو سکے تو وہ اس آملی کا اجلاس وہ ختم بھی کرتے ہیں ووٹنگ سے پہلے ہی تو سپیکر صاحب کا جو کیریکٹر ہے یا جو ان کی جو بات ہے وہ کافی یہاں پہ لوگ اس کو جو ہے پسند نہیں کر رہے اور ان کو شک ہے خاص طور پر اپوزیشن کو شک ہے کہ شاید کچھ گڑ بڑ کی جا سکے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی چاہے سانیٹرز ہو چاہے جتنے بھی منسٹرز ابھی رہ گئے وہ بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ووٹنگ ہمیں ہی ہوگی لیکن جو ٹوٹل اپوزیشن بتا رہی ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اصل ریزلٹ تب ہی پتا لگے گا جب ایکچلی ووٹنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ خان صاحب نے کتنے ووٹس لیے ہیں اور وہ بچ پاتے ہیں یا نہیں لیکن نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہی لگ رہے کہ ان کو جانا ہوگا ایک اور سوال یہاں پر بار بار لگاتار نکل کر سامنے آ رہا ہے پاکستان کو لگاتار ہم دکھا بھی رہے ہیں پاکستانی خبریں بھی آ رہے ہیں شہباز شریف کو لیکن انہوں نے سیٹمنٹ آج دیا کہ شہباز شریف کی لکیروں میں پردھان منطوری کی کرسی نہیں ہے حالانکہ اس کے بعد انہوں نے بھی کاؤنٹر کیا کہ وہ جادو ٹونا کرواتے ہیں شاید انہیں بہتر پتا ہوگا شاید اشارہ ان کی بیوی کی طرف تھا لیکن وپکش کا لام بند ہونا کتنا بڑا میسیج ہے کیونکہ 175 سانسدوں کی لسٹ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے پیش کر دی ہے جی بالکل میں لیکن اس وقت جو ہے وہ پوزیشن کافی سٹرونک لگ رہی ہے کافی کانپیڈنٹ لگ رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے بلکہ گرنوں نے جو ہے گورنر بھی پنجاب کا چینج کر دی ہے صرف اسی لیے تاکہ وہاں کے چیف منسٹر کو اپنی مرضی سے لانا چاہ رہے خان صاحب اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ بھانتوڑ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اپوزیشن کچھ آگے بڑھ جائے لیکن یہاں پر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جاتے ہوئے ہی نظر آرے فلحال جو فگر بن رہے ایک بار درشو کو بتا دیں ہم کہ عمران خان کی پارٹی کے یہاں پر سانسدوں کا بہنشنا میں شروع ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ 22 سانسد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اب تک سانسدیں پہنچ گئے ہیں اور وپکش کے سانسد جو ہیں ان کی سنکیہ یہاں کہیں زیادہ ہے 176 سانسد جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں سلسلہ جو ہے وہ لگتار آنے جانے کا جاری ہے کئی خاص ممان ہمارے ساتھ اور بھی جڑے ہیں ان کے پاس جو چلیں گے